گزہستہ چند برسوں سے پاکستانی نوجوانوں میں ٹیٹو بنوانے کا رجحان تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے جبکہ اب شہروں میں جگہ جگہ ٹیٹو سٹوڈیو بھی کھل گئے ہیں جہاں پر نوجوان اپنا یہ شوق پورا کرتے ہیں ٹیٹو بنوانے والوں میں مرد و خواتین دونوں شامل ہوتے ہیں بلکہ اکثر زائد عمر کے افراد بھی اس جانب مائل نظر آتے ہیں خاتون ٹیٹو آرٹس ردہ رحمان قاضی نے بتایا کہ وقت کے ساتھ اب ٹیٹو بنوانے والے سارفین کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے مردوں کے ساتھ خواتین میں بھی یہ رجحان تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو مہینے میں تین سے چار سارفین میرے پاس آتے تھے لیکن اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے پاکستان میں عام طور پر سماجی اور مذہبی سطح پر ٹیٹو بنوانے کو برہ سمجھ جاتا ہے لیکن سماجی طور پر لوگوں نے اس فن کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے ردہ رحمان نے بتایا کہ اب خواتین کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ انہیں ٹیٹو بنوانے کے لیے کسی مرد کے پاس جانا پڑے گا بلکہ اب وہ یہ سہولت خواتین آرٹس سے بھی پوری کر لیتی ہیں ٹانگ پر ٹیٹو بنوانے والے ایک شخص نے بتایا کہ پاکستان میں مذہبی طور پر اسے برہ سمجھ جاتا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے کیونکہ ٹیٹو بنوانے سے وضو نہیں ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں ٹیٹو بنوانے کے بعد اس پرس کی ناجاتی ہے جس سے وضو کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کچھ صرفین یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیٹو بنوانا پاکستانی ثقافت کا حصہ ہے ماضی میں بھی خواتین اپنے چہروں پر کالے تل کی شکل میں ایسا کرتی تھیں اور یہ روایت گلگت میں اب بھی موجود ہے اس لیے ٹیٹو بنوانا پاکستانی ثقافت کا بھی حصہ ہے ٹیٹو آرٹسٹ ہزل گل نے بتایا کہ ہم نے ٹیٹو بنانے کے لیے کافی سخت پالیسی اپنا رکھی ہے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کے کسی صورت ٹیٹو نہیں بناتے صرف اس صورت میں کہ ان کے ساتھ ان کے والدین یا سرپرست موجود ہوں تو ٹیٹو بناتے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ پہلے خدشات تھے کہ آرٹسٹ ٹیٹو سٹوڈیو کھولتے ہوئے ڈرتے تھے گئے کہیں کوئی حملہ آور نہ ہو جائے لیکن اب ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے جگہ جگہ ٹیٹو بنوانے والے سٹوڈیوز موجود ہیں ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا